بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشتکار بھائیو گندم فصل کی اندر دوسرا پانی ہے وہ کس ٹائم لگانا ہے کس وقت لگانا چاہیے اس کا صحیح ٹائم کیا ہے آج ہم اس کے بارے میں ویڈیو بنا رہے ہیں کتنے دن کے بعد ہم نے گندم کو دوسرا پانی لگانا ہے اس کے بارے میں پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں تھا کہ ہم نے گندم کو پہلا پانی کتنے دن کے بعد لگایا تقریباً اس میں تھا 20 سے 25 دن کے بعد پہلا پانی لگانا تھا اس کے بارے میں آج ہم تفصیل سے بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے میرا چینل سبسکرائب کریں ساتھ کی بیل کا بٹن ہے جب اسے پریس کریں تاکہ زراعت کے متعلق فصل کے متعلق ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بار وقت مل سکے دوسرا پانی آپ 80 سے 90 دن کے اندر لگا رہے ہوں گے اور جو تیسرا پانی ہوتا ہے اور جو تیسرا پانی ہے وہ آپ نے بجائی سے تقریباً 120 سے 25 دن کے اندر تیسرا پانی بھی لگا دینا ہے تو ہمارے کاشتکار بھائیوں نے یہ سوال کیا کہ پہلا پانی تو ہم 20 سے 25 دن کے اندر لگا رہے ہیں تو دوسرے پانی کی کیسے لگائیں یہ 60 65 دن کا جو بیچ میں گائب ہے یہ ہمارے کاشتکار بھائی کہہ رہا ہے کہ یہ تو گائب زیادہ ہے ہماری فصل برداشت نہیں کر سکتی لہٰذا اس کے بارے میں آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں آپ میری ویڈیو پوری دیکھیں تفصیل سے تو کاشتکار بھائیوں آپ جتنی بھی ذراعی کتابیں یعنی کہ جو ذراعی کے مطابق بکس ہیں آپ ہمیں کو دیکھیں گے تو اس میں بھی یہی لکھا ہوتا ہے کہ گندم کو تین پانی لگانے ہیں لیکن آج ہم تفصیل کریں تو کاشتکار بھائیوں اگر آپ نے گندم اچھی طریقے سے پکانی ہے یعنی کہ صحیح پیداوار لینے ہیں تو گندم کو تین پانی لگانے چاہیے گندم کو تین پانی لگا کر آپ اپنی گندم کو بھی پکا سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے ویڈیو میں بھی کہا تھا اور ذراعی کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے پہلا پانی جیسا کہ پہلا پانی دوسرا پانی دوسرا پانی یعنی کہ تیس سے اسی سے نوے دن کے بعد لگا دیں تو تیسرا پانی ایک سو بیس سے پچیس دن کے اندر لگا لیں یہ وہ تین پانی ہیں جو گندم کے لئے بہت زیادہ ہی ضروری ہیں اگر اگر آپ اپنی گندم کی فصل سے دانی حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی جو زمین ہے وہ ریتلی ہے آپ کی ہاں موسم گرم ہے اور آپ ساٹھ ستر یعنی کہ پینسٹ من گندم کی پیداوار فی ایک اڑھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے اس طرح کے مقاصد ہیں تو آپ نے اس طرح کے حالات ہیں تو پھر آپ کو تو پھر آپ کو چار سے پانچ پانی لگانے پڑھیں گے کیونکہ ریتلی زمین ہوتی ہے تو اس میں گندم کو پانی کی بھی اشد ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کی اس طرح کی زمین ہے تو آپ کو چار سے پانچ پانی لازمی لگانے چاہیے کاشت کار بھائیو اگر آپ نے اپنی گندم کی فصل ریتلی زمین میں کاشت کی ہوئی ہے تو آپ کو چار سے پانچ پانی لازمی لگانے ہوں گے تو پھر ہی ایک اچھی پیداوار حاصل کر سکو گے تو کاشت کار بھائیو یہ پانی کس طریقے سے لگانے ہیں پہلا پانی تو آپ نے بیس سے پچیس دن کے بعد لگا دیا دوسرا پانی تقریباً تیس سے پہنتیس پہنتالیس دن کے اندر لگا دیا یہی وہ غلطی ہے جو ہمارے بھائی کاشت کار دوسرا پانی ساٹھ سے پہنسٹ دن کے اندر لگا دیتے ہیں یہی وہ اصل بات ہے ویڈیو کے اندر ٹیکنیکل نکتہ یہی اصل بات ہے آپ دیکھیں جب آپ دوسرا پانی لگا رہے ہوتے ہیں آپ کے ہاں بہت اچھی ہوگی آپ کو زمین کی پیداوار زمین آپ کو خوشک نظر آئے گی تو آپ دوسرا پانی لگا رہے ہوں گے سائنس ہے وہ اس طریقے کو بہت غلط کہتی ہے جیسا کہ ہمارے بہت ہی کاشت کار بھائی جیسی دوسرا پانی لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی وہ نیٹروجینی خاد جیسا کہ یوریا ہو گئی اور امونیم سلفیٹ ہو گئی اور کین گوارہ خاد ہو گئی یہی خاد کا استعمال کرتے ہیں اگر آپ اپنی فصل کو لیٹ پانی لگا رہے ہوں گے تو زہری بات ہے تو اس میں آپ نے نیٹروجینی خاد کا استعمال تو کرنا ہی ہے کیونکہ تو اسی وقت ہی کاشت کار بھائی آپ نے کین گوارہ خاد کا استعمال کرنا ہے تو ساٹھ سے پیسٹ دن کے اندر آپ اگر یوریا خاد یا کین گوارہ خاد کا استعمال کرتے ہو تو تو آپ اپنے پیسے ضائع کرتے ہو اس سے فصل کو کوئی فیدہ بھی نہیں ہوتا یہ یوریا خاد یا کین گوارہ خاد یہ وہی خادے ہیں جو شگوفے بنانے ہوتے ہیں یعنی کہ نئے نئے پودے بنانے ہوتے ہیں ایک بیٹ کے ساتھ کافی سارے پودے ہوتے ہیں وہی تو پودے ہوتے ہیں یوریا یا کین گوارہ خاد آپ پہلے ہی پچاس دنوں کے اندر اگر زمین کے اندر ڈال دو گے تو وہ آپ کی پیداوار بہت بڑھائے گی پیداوار اس طرح سے بڑھے گی کہ آپ کی فصل کے اندر شگوفے بڑھ جائیں گے یعنی کہ زیادہ شگوفے ہوں گے تو زیادہ ہی پیداوار ہوگی زیادہ سٹے نکلیں گے آپ کی پیداوار بھی بڑھ جائے گی لیکن جب آپ نے ساٹھ پینٹ دن کے بعد یوریا خاد یا کین گوارہ یا امونیم سلفیٹ وغیرہ کوئی بھی خاد کا استعمال کیا تو پھر آپ کو اب آپ کی نہ تو وہ شگوفے پڑھیں گے اور نہ ہی زیادہ سٹے نکلیں گے کیونکہ آپ نے لیٹ کر دی ہے اور نہ ہی شگوفے نکلیں گے اور نہ ہی کوئی پیداوار میں اثر پڑے گا تو آپ اپنے پیسے ضائع کرتے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے پہلا پانی جو ہے تو پہلا پانی تو آپ نے بیس پچیس دن کے بعد لگایا تو دوسرا پانی وہ جو ہے آپ نے چالیس سے پنتالیس دن کے اندر ہلکا سا لگا دینا ہے تو اس کے ساتھ آپ نیٹروجینی خادوں کا بھی استعمال کر سکتے ہو تو وہ خاد بہت فیدہ مند ہوگی آپ کو ایک تو آپ نیٹروجینی خاد کا وقت پر استعمال کر لوگے کیونکہ وقت پر جو چیز ہوتی ہے تو وہ بہت ہی فیدہ مند ہوتی ہے وقت پر خاد وغیرہ دینے پر آپ کو کیا ہوگا نئے شگوفیں نکلیں گے وہی تو شگوفیں ہوتے ہیں جو پیداوار کو بڑھاتے ہیں تو زیادہ شگوفیں نکلیں گے تو زیادہ سٹے لگیں گے تو آپ کی گندم کو بہت ہی پیداوار دے گی تو دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دوسرا پانی لگائیں گے تو بہت سی جڑی بوٹیاں جو ہے نا وہ نکل رہی ہوتی ہیں تو ہمارے کاشکار بھائی بھی اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ دوسرا پانی لگائیں اور یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ نکل آئیں تو ہم اسے کو ختم کرنے کے لئے کوئی سپریے کریں جو کہ آپ نے اگر دوسرا پانی ساٹھ سے پیسر دن کے اندر لگایا کیونکہ ہمارے اکثر زیمیدار بھائی لگا رہے ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ اس پر جڑی بوٹیوں کا سپریے بھی دس بارہ دن کے بعد کر دیتے ہیں اگر آپ اپنی چالی سے پنتالیس دن کے اندر پانی لگا دیں گے تو اس میں آپ کی جڑی بوٹیاں بھی ہوں گی تو آپ اپنی پچپن پچاس دن کی جو فصل ہوگی اس پر جڑی بوٹیوں والا سپریے بھی کر سکتے ہیں اس سے آپ کی جڑی بوٹیاں بھی ختم ہو جائے گی اس سے آپ کی جو زمین میں نیٹروجن کی کمی ہوگی وہ بھی پوری ہو سکتی ہے آپ کی جو زمین میں جڑی بوٹیاں ہوں گی وہ بھی صحیح وقت پر کنٹرول ہو گئی تو اسی پر